نظرین آج میں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا سمال بزنس آئیڈیا لے کے آیا ہوں جس کے لیے کوئی لمبے چوڑے پروڈیکٹ کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کو اس چھوٹی سی مشین کی ضرورت ہے بڑے ہارڈ ویر کی جو دکانے ہیں وہیں سے آپ کو بہ آسانی مل جائے گی نظرین اس مشین سے جو آپ پروڈیکٹ تیار کریں گے وہ چوبیس کروڑ پاکستانیوں کی ضرورت ہے نظرین اگر آپ اس کاروبار کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آپ اس سے اچھا پروڈیکٹ کما سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نظرین کیسے ہیں آپ امید ہے خرید سے ہوگی نظرین آج میں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا سمال بزنس آئیڈیا لے کے آیا ہوں جس کے لیے کوئی لمبے چوڑے پروڈیکٹ کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کو اس چھوٹی سی مشین کی ضرورت ہے جو کہ بڑے ہارڈ ویر کی جو دکانے ہیں وہی سے آپ کو بہ آسانی مل جائے گی نظرین اس مشین سے جو آپ پروڈیکٹ تیار کریں گے وہ چوبیس کروڑ پاکستانیوں کی ضرورت ہے نظرین اگر آپ اس کاروبار کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آپ اس سے اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں نظرین آپ جانتے ہیں کہ پانی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے بندہ غزا کے بینا رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بینا نہیں رہ سکتا تو نظرین منرل وارٹر کے حوالے سے میں ایک چھوٹا سا بزنس لے کے آیا ہوں نظرین پاکستان میں کئی علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ منرل وارٹر تو دور کی بات ہے صاف پانی بھی میسر نہیں ہے صبح سندھ میں بہت سارے علاقے ہیں اس کے علاوہ کراچی میں زمینی پانی میسر نہیں ہے ان کو بھی دور سے ٹینک بھارے کے لانا پڑتے ہیں اس کے علاوہ کے پی کے میں بکر ہو گیا یہ جو چیز میں نے دیکھی تھی یہ میں نے بکر میں دیکھی تھی بکر میں یہ چیز سیل ہو رہی تھی میلوں پہ سیل ہوتی ہے اس کے علاوہ جو اتوار بزار منگل بزار لگتے ہیں وہیں پہ یہ چیز سیل ہوتی ہے تو نظرین آج ہم منرل وارٹر پیک کریں گے پاؤچ میں پولی پیگ میں ہم منرل وارٹر پیک کریں گے تو آپ نے اس کاروبار کو کیسے کرنا ہے رو میٹریل کہاں سے ملے گا کتنے میں تیار ہوگا کتنے میں آپ نے سیل کرنا ہے تمام طرح ریٹیل ملے گی آپ کو اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے میں آپ کو پیکنگ کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے پیکنگ کیسے کرنی ہے جی نظرین سب سے پہلے آپ کو اس طرح کے پائپ کی ضرورت ہوگی یہ آپ نے چار انچ کا لے لینا ہے پانچ انچ کا بنا بنایا آپ کو پائپ مل جائے گا جو شاپنگ بیگ وغیرہ سیل کرتے ہیں وہیں سے آپ کو یہ کیجی کے حساب سے مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے بنے ہوئے رول مل جاتے ہیں اگر آپ کو کئی سے نہیں مل رہا ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم یہ مشین بھی پروائیڈ کریں گے اور آپ کو یہ پائپ پولی بیگ بھی آپ کو پروائیڈ کریں گے پولی بیگ لینے کے بعد نظرین آپ کو ضرورت ہوگی منرل باٹر کی آرو پلانٹ کا آپ نے پانی لے لینا ہے تین سے چار روپے لیٹر مل جاتا ہے تو نظرین ہم جوز تیار کرنے کے لیے لاتے ہیں تو میں نے یہ ایک لیٹر وہی سے نکالا ہے تو آپ نے اس پائپ میں فیل کر لینا ہے آپ کولر وغیرہ میں ڈال کے بھی فیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس طرح کی بوتر وغیرہ میں ڈال کے بھی فیل کر سکتے ہیں نظرین ایک لیٹر پانی ہم نے ڈال دیا اس کو ہم لگائیں گے آج سے سیل سیل لگانے کے بعد اب ہمیں اس کی کریں گے پیکٹ بنائیں گے اٹھائیسو ایمیل کے پیکٹ جی نظرین آپ نے اپنا حساب رکھ لینا ہے اس کا وزن کر لینا ہے اٹھائیسو ایمیل ٹھیک ہو گیا بلکل آسان ہے بلکل ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں دیکھیں کوئی بھی لیکیز نہیں ہے یہ دیکھیں آٹومیٹک کٹنگ ہو رہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے سٹپ کی ضرورت ہے کٹنگ نہیں ہوتی یہ دیکھیں زبردست کٹنگ ہو رہی ہے بہت ہی زبردست پہنچ تیار ہو رہا ہے زبردست کٹنگ ہو رہا ہے جی ناظرین یہ دیکھیں یہ ہمارے پیکٹ تیار ہو چکے دیکھیں کٹنگ بھی ہوئی ہے بڑی زبردست ہوئی ہے یہ اپنے اٹھائیسو ایمیل کی پیکٹ بنانے ہیں یہ دس کی سیل میں ہوگی تو اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنے میں تیار ہوا کتنے میں سیل ہوا ہے تو ابھی ہم اس کی پیکنگ کریں گے آپ نے اس طرح کا پولی بیگ لے لینا اس میں آپ نے بارہ کی پیکنگ کر دی آرے اس طرح آپ نے بارہ بارہ کی پیکنگ کر دی یہ دیکھیں یہ آپ نے رکھنا ہے اس کو نیچے اور اوپر سے یہ ناظرین یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے ابھی ہم اس کی جانتے ہیں سپائیسی فکیشن کہ یہ کتنے میں تیار ہوا ہے کتنے میں آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں یہ ناظرین یہ ہمارا پیکٹ تیار ہو چکا ہے ابھی ہم اس کی سپائیسی فکیشن جانتے ہیں ناظرین پانچ روپر لیٹر ہمیں منرل باٹر ملا ہے آرو پلانٹ کا پھانی جو ہے وہ ہمیں پانچ روپر لیٹر ملتا ہے تو ہم نے ایک لیٹر سے چار پیکٹ بنایا اڈائی سو ایمل کا ہم نے ایک پیکٹ بنایا ہے تو ہمیں کوسٹ کتنے میں پڑتی ہے سوہ روپے کا ہمیں پانی پڑتا ہے اور ایک روپے کا ہمیں یہ پاؤچ پڑتا ہے تو ہمارا کتنے میں تیار ہوا سوہ دو روپے میں تو ایک روپے ہم مزدوری ڈالتے ہیں سوہ تین روپے میں ہمارا اڈائی سو ایمل کا ایک پاؤچ تیار ہوگا تو ہم نے سیل کیسے کرنا ہے آپ نے مارکیٹ کا ویزٹ کرنا ہے کوئی بھی ٹرینڈ بنایا نہیں ملتا ٹرینڈ بنانے پڑتے ہیں محنت کرنی پڑتی ہے جب ٹرینڈ بن جاتے ہیں تو پھر نسلیں بیٹھ کے کھاتی ہیں تو آپ اس کو دس روپے سے لے کر بیس روپے میں آسانی سے سیل کر سکتے ہیں میلوں میں آپ سیل کر سکتے ہیں اتوار بزار میں اس کو سیل کر سکتے ہیں سٹال لگا کے سیل کر سکتے ہیں اس کو آپ نے تھنڈا کرنا ہے اور دس روپے میں سیل کرنا ہے بیس سو روپے میں سیل کرنا ہے یہ مارکیٹ کے حساب سے آپ نے اس کو سیل کرنا ہے اس کے علاوہ کے پی کے بہت سارے علاقے ہیں بکھر ہو گیا اور بھی بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ صاف پانی نہیں ملتا اگر وہیں پہ آپ اس آئٹم کو سیل کرتے ہیں تو یہ ہاتھوں ہاتھ بکے گی ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے سستے میں زیادہ چیز مل جائے لوگوں نے اپنی پیاس بجانی ہے بوتل کو انہوں نے گھر میں نہیں رکھنا پینے کے بعد استعمال کرنے کے بعد بوتل کو پینک دینا ہے تو ان کو سستے میں چیز جائیے تو یہ اگر آپ وہیں پہ بیس روپے میں بھی سیل کریں تو آپ کو پندرہ روپے پروفٹ ہوتا ہے اگر آپ دکاندار کو دیتے ہیں تو آپ اس کو دس روپے میں دیں وہ بیس روپے میں سیل کریں ففٹی پرسنٹ پروفٹ دکاندار کو ہوگا اور ففٹی پرسنٹ پروفٹ آپ کو ہوگا تو اس میں پروفٹ مارجن اچھا ہے بہت ہی زبردست ہے اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے پروجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے میکسیمم آپ دس ہزار روپے سے اس کاروبار کو آسانی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پروڈیکشن کر سکتے ہیں نظرین اس کاروبار کو اپنے گھر سے سٹارٹ کریں آپ کی فیملی آپ کے ساتھ سپورٹ کرے گی آپ کے پاس جو فری ٹائم ہے وہ آپ مارکیٹنگ کریں جب آپ کی پروڈیکٹ مارکیٹ میں رن ہو جائے تو پھر آپ اس پاؤچ کو اپنے نام کا پرنٹ کروا لیں پرنٹ کروانے کے بعد اپنا برینڈ بنا سکتے ہیں جس میں آپ نے بارہ پیس کا چوبیس پیس کا بنانا ہے وہ بھی آپ اپنے نام کا پرنٹ کروا سکتے ہیں تو نظرین اس پروڈیکٹ کو آپ اپنا برینڈ بنا سکتے ہیں اور اچھی آمدن کما سکتے ہیں چھوٹے لیول سے سٹارٹ کر کے بڑے لیول تک لے جا سکتے ہیں اگر آپ محنت کریں تو چند دن میں آپ ایک فیکٹری کے مالک بن سکتے ہیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پریس کریں بیل آئیکن تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی گئے